اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت زبردست سی کورین سٹریٹ سٹائل فوڈ کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار ہے کھانے میں اور بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے پیزا ٹوست کی کورین سٹائل پیزا ٹوست جو ہیں وہ میں نے ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ اس کو سنیک میں بنا سکتے ہیں افطار پارٹی میں اور بچوں کے لنچ باکسز میں بھی آپ بنا کے دے سکتے ہیں تو چلیں جی بسم اللہ الرح سٹائٹ کرتے ہیں اس کے طرح کے پیزا dz Mode میں نگا سوال لویکم کھانے کے اس کے پیزا ٹک سٹن کروں گے ان میں نے میں سے چھین انہیں میں پیزا ٹکہ چکتے پیزے میں جائیں چھوٹے حرد کر لائیں انہیں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں میں نے تکا جہیں پیزا ٹک stere فرائے کر لیں ان دیا چھوٹی بد stations کایک وفرائے کو جو بہت حرہ کریں ہیں ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہو جاتی ہیں ریسیپیز اگر آپ یہ تکا چنکس نہ استعمال کرنا چاہیں تو آپ چکن میں جو ہے ایک ٹیبل سپون دہی اور تکا مسالہ ایڈ کر کے اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے نا اس چکن کو بھی آئل میں فرائے کر کے اس کو اس ریسیپی میں یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ ریڈی میٹ تکا چنکس استعمال کی ہیں اور آپ ہوم میٹ بھی بنا سکتے ہیں ایک منٹ کے لیے میں نے اس کو فرائے کیا اس کے بعد جی میں اس کو سائیڈ پہ رکھ دوں گی دوسری سائیڈ پہ جو ہے نا میں تھوڑا سا جو ہے ایک توے پہ جو ہے نا بٹر لگاؤں گی اور توے کو اچھے سے گرم کر لوں گی اس کے بعد جی میں بریڈ کے سلائسز لوں گی اور ان کو دونوں سائیڈوں سے جو ہے نا اچھے سے سیک لوں گی ٹھیک ہے دونوں سائیڈوں سے اچھا سا کلر آ جائے گا بریڈ پہ تو اس کے بعد جو ہے آپ نے ان کو سائیڈ پہ کر لینا ہے اور اس کے بعد جی ہم اپنا اگلا سٹیپ کریں گے ٹھیک ہے بریڈ کو جو ہے آپ نے یہ بریڈ ٹوست ہے تو بریڈ کو اچھے سے سیک لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی ہمارا اگلا سٹیپ پہ ہم ایک جلد جھٹ پر سا سوس تیار کریں گے 3 ٹیبل سپون مائنیز لی ہے 2 ٹیبل سپون چلی گارلک سوس لیں گے اور 1 ٹی سپون کے جتنا ہم اس میں ہوت سوس ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور 1 ٹی سپون جو ہے اس میں ہم مستر پیسٹ ایڈ کریں گے اور اس سوس کو جو ہے ہم اچھے سے مکس کریں گے یہاں پہ جی ہماری سوس مزیدار سی ریڈی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی میں نے لیا ہے 3 سٹیپ کریں گے اور میں نے 3 سٹیپ میں لیا ہے 4 انڈے ٹھیک ہے انڈوں کو آپ نے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نے اس نے نمک اور کالی مرچ ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے میں نے کالی مرچ جو تھی 140 سپون ایڈ کی تھی اس کے بعد جی میں نے ایک پین میں جو ہے 1 ٹیبل سپون کے جتنا آئل لیا پورے پین میں پھیلا دیا اور اس کے بعد میں نے اس میں جو انڈے پھٹ کے ڈالے تھے وہ ڈال دیئے اس کے بعد میں نے اس میں چکن چنکز جو فرائی کیے تھے وہ ڈالے تھوڑے سے کون تھے وہ ڈالے میں نے اپشنل ہے کونز اگر آپ کو ڈالنے ہو تو ایڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے چیز کے دو سلائسز ایک سائیڈ پہ رکھے اس کے بعد ٹیمٹلز کاٹ کے گول گول میں نے وہ اس میں رکھے اور دوسری سائیڈ سے میں نے انڈے کو جو ہے وہ فولڈ کر دیا دیکھ لیں آپ ایک سائیڈ سے نیچے سے اچھے سے پک گیا تھا ٹھیک ہے میں نے اس کو اسی طریقے سے دو منٹ لو فلیم پہ آپ نے یہ پروسس کرنا ہے سارا ٹھیک ہے لو فلیم پہ میں نے اس کو پکایا اور اس کے بعد جی میں نے اس کو پلٹ دیا ٹھیک ہے پلٹ کے میں نے اس کو دوسری سائیڈ سے بھی اچھے طریقے سے پکا لیا ٹھیک ہے یہ پیزا ٹوست جو تھے بہت ہی مزے کے بنے تھے بچوں کو بھی پسند آئے تھے اور میری فی امیلی کو بہت زیادہ یہ ریسیپی پسند آئی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد جی ہمارا دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے یہ اوملیٹ بن چکا تھا اس کے بعد جی یہاں پہ سوس بھی ریڈی تھا اور جی باقی تمام چیزیں بھی اس کے بعد جی میں نے سب سے پہلے جو ہے چلی گارلک سوس لگایا یا آپ پیزا سوس بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ جو اوملیٹ تیار کر کے رکھا تھا ٹھیک ہے اس کو جو ہے دو پیسز میں میں نے کٹ کیا اور جی اس کو میں نے بریڈ سلائ اس کے اوپر رکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے بیک پولر کی جو تھی وہ گرین چلی چٹنی استعمال کی تھی آپ چاہیں تو فریش چٹنی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو میں نے سوس تیار کر کے رکھی تھی اس کو میں نے پائپنگ بیگ میں فل کیا اور اس پہ وہ ڈال دیا سوس کو اپنے ٹیس کے مطابق جتنا چاہے آئڈ کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کا یہ سوس تھا اور بہت ہی زیادہ مزے کی یہ ریسیپی تھی اس کے بعد جی میں نے پیزا ٹوست کو جو تھا وہ بیچ میں سے کٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شکل بھی بہت پیاری تھی شکل سے پیارے اس کا ٹیسٹ تھا بلکل منفرد ٹیسٹ تھا اس کا جو میں گھرنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ اس سے پہلے اتنے مزے دار سے سینڈویچ پیزا ٹوست جو ہیں وہ آپ نے نہیں کھائے ہوں گے بہت ہی سیمپل سی ریسیپی تھی رمضان کے لیے میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں رمضان میں بنائیں عید پہ بنائیں یا اپنے بچوں کے لنچ باکسز بغیرہ میں یا سنیک کے طور پہ آپ اس کو استعمال کریں بہت ہی مزے دار سی جھٹ پٹ سی ریسیپی تھی امید کروں گی کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئے گی پسند آجائے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر لیں سیم یوزر نیم ہے اوفیشل ہاس وائف کریشن کے نام سے تو جی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میں ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے اللہ حافظ